السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکہتو پاکستان میں یہ خبر کافی گرم چل رہی ہے پچھلے کئی دنوں سے کہ سی ایس پی بلال پاشا کی ڈیتھ ہوئی اور گولی لگنے سے ڈیتھ ہوئی اور اسے خودکشی ہی بتایا جا رہا ہے خودکشی کرنے کی کیا وجہ تھی یہ وجہ تو سامنے نہیں آئی ہے اور بعض لوگ اسے قتل ہوا کا بھی رنگ دے رہے ہیں ذہنی طور پر یہ تناؤں کا سکار تھے اس کے اندر مختلف وجوہات سامنے آتی ہیں پچھلی زندگی میں ان کی اپنی وائف سے نہیں بن سکی نتیجہ تن طلاق ہو گئی اور اس کے علاوہ جو سب سے بڑی وجہ ڈپریشن کی یہ بھی بتائی جاتی ہے کہ ان کی والدہ کا انتقال ہو چکا تھا اور اپنی وہ والدہ کو بہت مس کرتے تھے اور یہی بات انہوں نے اپنی ویڈیو میں بھی بتائی جو ان کی آخری ویڈیو تھی ان کے موت سے پہلے اب یاد رکھو میرے بھائیوں کہ اپنے ہاتھ سے اپنی زندگی کو ختم کر لینا کسی بھی وجہ سے یہ ایک تو حرام موت ہے اور کوئی شخص اگر حرام کو حلال سمجھ کے کرے تو کفر ہے اور کافر کے پر جنت حرام ہے اور کوئی اگر اسے گناہ سمجھ کے تو کرے لیکن حلال سمجھ کے نہ کرے تو پھر اس نے گناہ کبیرہ کا ارتکاب کیا ہے اور گناہ کبیرہ کا مرتقب کے لیے معافی تو ہو سکتی ہے کیونکہ اس کے ایمان سے تو وہ خارج نہیں ہوتا لیکن گناہ کبیرہ کی سزا تو ہے اور اگر کوئی ذہنی طور پر یعنی پاگل دیوانہ ہو گیا تھا اس کو ذہنی طور کے اوپر وہ منٹلی جو ہے سٹیبل نہیں تھا تو اور اسی کیفیت میں اس کی جان گئی ہے یا اس نے اپنی جان لی ہے تو وہ تو پھر پاگل کے زمرے میں آئے گا کیونکہ وہ ہوش میں ہی نہیں تھا تو وہ ایک الگ معاملہ ہے تو یہ تین جدہ جدہ معاملے ہیں سہل بن عبداللہ تستری رحمت اللہ علیہ جو تفسیر تستری جن کی بہت مشہور تفسیر کی کتاب ہے آپ لکھتے ہیں کہ موت کی تمنا تین خسم کے لوگ کرتے ہیں ایک وہ شخص جو مرنے کے بعد کے حالات سے بے خبروں سے خبر ہی نہیں کہ مرنے کے بعد ہوگا کیا کہ اس کو اس نعمت کی ہی خبر نہیں کہ اس کو اللہ نے زندگی کی صورت میں کیا نعمت دی ہے اور اس کو یہ خبر میں نہیں کہ نعمتوں کا سوال ہونا ہے قبر میں بھی اور حشر میں بھی اور اس کے بعد سزا بھوکت نہیں ہے قبر میں بھی اور حشر میں بھی اور دوسری کیٹیگری آپ کہتے ہیں کہ وہ شخص ہوتا ہے جو اللہ کی مقررہ تقدیر سے راہ فرار اختیار کرتا ہے کہ اللہ نے اس کے معاملے میں ایک فیصلہ کیا اب اس کو اس فیصلے سے سیٹسفائی نہیں ہو رہا وہ راضی بر رضا نہیں ہو رہا اسے مایوسی ہے کہ ایسا کیوں ہو گیا میرے ساتھ ایسا کیوں ہو گیا اور اللہ سبحانہ وتعالی نے اس کے لیے جو امتحانات رکھے ہیں وہ امتحان سے فرار اختیار کر رہا ہے یعنی اسے اس ڈر سے کہ آگے اگزیم مشکل ہے اس نے اگزیمنیشن ہال سے ہی بھاگ گیا وہ سکولی چھوڑ دیا اس نے شہری چھوڑ دیا اس نے تو ایسے بھاگڑے کو آپ کوئی اقل مند آدمی تو نہیں کہیں گے نہ بے وقوف ہی کہیں گے اللہ سبحانہ وتعالی نے قرآن میں کیا فرمایا کہ کسی شخص کے اوپر اس کی برداش سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالا جاتا اب یہ ہم پر ہے کہ ہم اس چیز کو اپنے اوپر سوار کر لیں یا اللہ کی طرف رجوع کر کے خل تلاش کریں یہ کو جب زندگی میں کوئی راہ نہیں نکلتی نا ایک راہ ہمیشہ ہوتی ہے وہ کیا راہ ہے وہ بندے کی اس کی رب کی طرف راہ ہے اور وہ ایسی راہ ہے کہ اس راہ سے پھر کئی دروازے کھل جاتا تو علامات استری رحمت اللہ علیہ تیسری کیٹیگری وہ بتاتے ہیں کہ ایک وہ شخص ہوتا ہے جو موت کی تمنا کرتا ہے یہ تمنا کرنے والوں کی بات ہو رہی ہے اپنی جانے لینے نہیں تمنا کرنے والوں ایک تو وہ ہے جو مرنے کے بعد سے بے خبر ہے ایک وہ ہے جو اپنی تقدیر سے راہ فرار اختیار کرنا چاہتا ہے اور تیسرا وہ ہے جو اللہ کی ملاقات کا مشتاق ہے اور اس سے ملنے کی محبت رکھتا ہے جیسا کہ ایک روایت میں آتا ہے اسے امام قرطبی التذکرہ میں روایت کرتے ہیں کہ ملک الموت یعنی موت کا فرشتہ اللہ عز و جل کی خلیل حضرت ابراہیم علیہ السلام کی روح قبض کرنے کے لئے آئے تو انہوں نے فرمایا کہ اے فرشتہ موت کہ آپ نے کبھی کسی دوست کو دوست کی روح قبض کرتے دیکھا یعنی کسی خلیل کو کسی خلیل کی دوست کی روح قبض کرتے دیکھا تو ملک الموت نے واپس جا کر رب تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کیا تو اللہ نے فرمایا کہ تم جا کر ابراہیم سے یہ کہو کہ کیا آپ نے کبھی یہ بھی دیکھا ہے کہ کوئی دوست اپنے دوست سے ملاقات کو ناپسند کرتا ہو اور جب فرشتہ واپس آیا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام اس سے فرمانے لگے فوراں میری روح قبض کرو تو یہ رب کی محبت تھی اچھا حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ہر بندہ مومن کے لئے موت میں بھلائی ہے یہ نہیں کہ خود کو مار کے نہیں نہیں یہ اس کی فطری نیچرل موت آتی ہے جب وہ اپنے رب سے ملتا ہے تو اس کے لئے اس میں بھلائی ہوتی ہے اور پھر حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے جو تم سے بات کہی ہے اس کی تصدیق قرآن میں موجود ہے سورہ آلیہ عمران میں اللہ فرماتا ہے وَمَا عِندَ اللَّهِ خَيْرٌ لِّلْأَبْرَار اور جو اللہ کے پاس ہے وہ نیکوں کے لئے سب سے بھلا ہے اور پھر اللہ فرماتا ہے سورہ آلیہ عمران ہی میں کہ اور ہرگز کافرز گمان میں نہ رہے وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّمَا نُمْلِي لَهُمْ کہ جو ہم نے انہیں ڈھیل دے رہے ہیں ہم تو خیر لی انفسیہم کہ کچھ اس میں ان کے لئے بھلا ہے یہ بات نہیں ہے اور اسی طرح جو ہے حیان بن الاسوت کا بھی قول کتابوں میں آتا ہے وہ کہتے ہیں موت تو ایک پل ہے جو ایک دوست کو دوسرے دوست سے ملانے کا ذریعہ ہے بہرحال یاد رکھیں چونکہ یہ بات بہت زیادہ سرکولیشن میں ہے اس لئے میں نے اس پر بھی آپ سے بات کرنی ہے تو اللہ سبحانہ وتعالی یہ جو نعمت ہے آپ کے پاس جسے آپ زندگی کہتے ہیں اس کا خیال رکھیں اور اس میں وہ تمام چیزیں شامل ہیں خیال رکھنے میں جسمانی خیال ہے روحانی خیال ہے گناہوں سے بچنا ہے پرہزگاری ہے اور اپنے رب سے تعلق کو جوڑنا ہے اور حقوق العباد کا ادا کرنا ہے اور محبت سے اللہ اور اس کے مخلوق کی محبت سے دل کو سرشار رکھنا ہے ناؤمیدی نہیں رکھنی اللہ سبحانہ وتعالی رب ہے پالنہار ہے الہ ہے پروردگار ہے ہمارا خالق ہے ہمارا مالک ہے اب دیکھو قرآن میں فرماتا ہے میرا رب کیا وہ ہی نہیں جانے گا جس نے تمہیں بنایا ہے کہ تم کتنی برداش رکھتے ہو کتنی نہیں رکھتے کیا تم اپنے غموں کو اس رب کی رضا سے زیادہ حاوی سمجھتے ہو اپنی جانوں پر اگر ایسا کرتے ہو تو غلط کرتے ہو باہر اللہ آسانیہ بیدا فرمائے آمین اللہم سلی علی محمد وعلا آلی محمد لاکھنے کے لئے شکریہ شکریہ اور سبسکرہ لسیع ساد قدری